اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریو کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لئے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو سید و تراندستی ہو حیر و برکت ہو خوشحالی ہو سکون ہو عزت و راحت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا معتاج نہ بنائے آمین سمامی معزز سامائین آج میں آپ کی حدمت میں اسم آزم کا ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا اس عمل کے بارے میں آج میں نے یہ نہیں کہنا کہ بے روزگاری کے لئے مشکلات کے لئے پرشانیوں کے لئے قرض سے نجات کے لئے میں صرف یہ کہوں گا کہ دنیا جہاں کے کسی بھی مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے تو اس کو ممکن بنانے کے لئے یہ عمل کافی ہے آپ رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس اسم آزم کا یہ ذکر جس طریقے سے بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے کریں کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کی نسبت صحابہ اکرام سے ہے کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غربت کا شکارت ہے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہ تھا صحابی گھر آئے بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے بیوی نے فرمایا گھر کا تمام راشن اور تمام معاملات ہتم ہو چکے ہیں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے صحابی محجد میں گئے دو رکت نفل صلات الحاجت کے پڑے واپس آئے بیوی سے پوچھا کوئی حیر و برکت آئی بیوی نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ نہیں دبارہ واپس محجد میں گئے پھر دو رکت نماز صلات الحاجت پڑے واپس آئے بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے بیوی نے پھر وہی جواب دیا کہ کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا دبارہ گئے واپس محجد میں دو رکت نماز صلات الحاجت کے پڑ رہے تھے کہ وہاں بیوی کو حیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوں کچھ کر لیتی ہوں کہتی ہے میں نے بیٹھے بیٹھے آٹے کی چکی پسنا شروع کر دی یعنی گمانا شروع کر دی پتھروں کی چکی ہوا کرتی تھی پرانے دور میں کہتی ہے کہ میں نے چکی کو گمانا شروع کیا آٹا نکلنا شروع ہو گیا میں نے اتنا آٹا نکالا اتنا آٹا نکالا کہ میں نے اپنے گھر کے برطن بار لیے صحابی دو رکت نماز صلات الحاجت پڑ کر گھر آئے بیوی سے پوچھا کوئی حیر ملی بیوی نے کہا میں چکی پیس رہی ہوں آٹا آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں ہے جب گھر کی تمام چیزیں تمام برطن بار گئے آٹا نکال نکال کر انہوں نے دیکھا کہ دیکھے تو صحیح کہ آٹا نکل کہاں سے رہا ہے جب پتھر اٹھایا تو نیچے گندم کا ایک دانا تھا صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوگے اور سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ اللہ والے اگر تم پتھر اٹھا کر گندم کا دانا نہ نکالتے تو قیامت تک ساری زندگی آٹا نکلتا رہتا اس لیے آج جو طریقہ جو عمل بتاؤں گا بہت خاص ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں توجہ سے ملائزہ فرمائیں آپ نے اسم آزم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور دو رکت نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں آپ اس عمل کو کسی بھی دین کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے اس وقت کے جب سجدہ منع ہے کسی بھی وقت آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت ادا کرنے ہیں پہلی رکت میں صورت فاتح کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں اور اس رکت کو مکمبل کر لیں پھر دوسری رکت میں صورت فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ صورت کافرون پڑھیں اور اس رکت کو بھی مکمبل کر لیں جب دو رکت نماز صلات الحاجت ادا کر لیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر اپنے دل پر رکھ لینا ہے دنیا سے اپنے تلق کو ہتم کرتے ہوئے تصور میں اپنی مشکلات پرشانیوں مقاصد حجات ضرورتیں مصیبتیں حیر و برکت تمنائیں جن جن کے لئے آپ رب کعبہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم مجھ پر رحم فرما دے نظر کرم فرما دے تصور میں رب کے عزور پیش کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں جتنی حاجتیں ہیں پیش کیجئے وہ رب کعبہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا رب ہے اس کی رحمتو برکتو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جب آپ نے اپنی نیت کر لی تصور میں تمام حجات پیش کر لی پھر گیارہ مطبع درودِ ابراہیمی کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس اسمِ آزم یا ارحم الراحمین کا ذکر شروع کرنا ہے کرنی صرف ایک تصویح ہے طریقہ سن لی دیئے یا ارحم الراحمین کی ایک تصویح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال یا ارحم الراحمین کو پکار رہا ہو آپ کے جسم میں تمام عزو تمام حصے دل کی دڑکن بھی یا ارحم الراحمین کو پکار رہی ہو رب عرش پر بیٹھے فرشتو سے پوچھے کہ کون ہے جو اتنی محبت عقیدت تڑپ کے ساتھ یا ارحم الراحمین کا ذکر کر رہا ہے بتاتا چلو یا ارحم الراحمین ایک ایسا اسمِ آزم ہے جس میں راتو رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں بیٹیوں کے رشتو میں رکاوٹیں بندشیں ہتم ہو جاتی ہیں کاروباری مسائل ہتم ہو جاتے ہیں اگر بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں کوئی وسائل نہیں ہیں تو وسائل آ جائیں گے رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا کرز میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو غیب سے مدد آ جائے گی برونے ملک پھنس چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا مانگو تو سہی یا ارحم الراحمین کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو ایک مرتبہ جب آپ عقیدت اور محبت اور تڑپ کر پڑھ لیا نہ پڑھتے دیران جب جب آپ کے موں سے یا ارحم الراحمین نکلے تو آپ رب سے اپنی حاجت کے لیے زد کریں تصور میں اللہ رب العزت سے زد کریں کہ مولا اس اسم عظم کی برکت سے میری اس حاجت کو پورا فرما زد کیجئے التجاہ نہیں زد کیجئے جس طرح ماں سے زد کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رب کریم ستر ماں سے زیدہ بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر رب سے زد کیوں نہیں کی جا سکتی سرکار غوث عظم تو ہمیشہ زد کر کے مانگا کرتے تھے آپ بھی زد کر کے مانگیں انشاءاللہ ہر حاجت ہر مقصد کے لیے کمیاب عمل ہے جیسے ہی ایک سو ایک مرتبہ یا ارحم الراحمین کا ذکر کر لیں آخر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کا نظرانہ پیش کرتے ہی ہاتھ اٹھا لیجئے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا غیب سے مدد آ جائے گی مشکلات پرشانیاں ہتم ہو جائیں گی کیونکہ یہ نبوی عمل ہے اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے اس کی نسبت صحابہ اکرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ ہر حاجت ہر مقصد سے نوازے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک جس ترتیب سے جس طریقے سے بتایا ہے ایسے ہی کریں جو بھی بتایا ہے ایسے ہی کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اس امبل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا نام کمیٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے جب آپ کمیٹس کر لیں تو آپ کو جواب ملے نہ ملے آپ اس امبل کو کر سکتے ہیں آپ کو اجازت مل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بانو